دوستو اگر آپ بھی رام مندر کی پرانڈ پرتشتہ سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جہاں ایک طرف پوری دنیا میں رام مندر کی دھوم ہے تو وہیں کئی بڑے بڑے آسٹریلیای دکھجوں اور کھلاڑیوں نے کروڑوں ہندوستانیوں اپنے فینس کو بتائی دیتے ہوئے نہ کیول جیشری رام کے نعرے لگائیں بلکہ ایسے امول شب کئے جیسے سن کر تو آپ بھی انہیں سلام کرنے لگیں گے تو آگے رام للا کی بھوے پرتشتہ پر کیا کچھ رہا پونٹنگ شین واتسن سے لے کر وارنر اور مانسلر جیسے تکجو کا ریاکشن ان سب ہی کے بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ بھی شری رام للا کا آشروات لیتے ہوئے کومنٹ باکس میں جائے شری رام کومنٹ ضرور کیجئے گا جائے شری رام دوستو امید کر دا ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے جیسے کہ کل آپ نے پروگرام دیکھا ہی ہوگا کہ آئیہدیا میں سری رام للا کی مورتی بیا جو پران پتشتہ ہوئی ہے وہ کس طریقے سے ہوئی جیسے کہ بھائی نے بولا کہ اگر آپ اس سے بہتی پرسند نیکھوس ہیں تو آپ ویڈیو ہیں جیسے لی رام کے نام کا کومنٹ بس کریے گا اور ویڈیو میں کرکٹروں نے کیا کہا ہے آپ کو ویڈیو میں آگے پتا لگے گا آپ ویڈیو کو ایک منٹ 11 سیکنڈ تک اسکرپ کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو بھائی کے چینل کو یاگر سبسکر کر دیجئے دوستوں آخر کار آج وہ دن آئی گیا جس کا سبھی دیش واسیوں اور دوی دیشوں میں رہنے والے بھارتیوں کو انتظار تھا آج یعنی کی بائیس جنوری ایودھیا میں رام مندر کی پران پرتشتہ کا بہت بھویا کار اکرم آیوجیت کیا گیا اس کار اکرم کی شروعہ دوپیر بارہ بچ کر بیس منٹ سے کی گئی جس میں دنیا بھر سے مہمان پہنچے آگر ہو بھی کیوں نہ دیش بھر میں وہ بکتی میں واتاورن ہیں لوگ اپنے آس پاس کے مندروں میں بھجن کیرتن کر رہے ہیں پورے دیش میں شری رام کی دھوم ہے یہاں تک کی امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک کیول شری رام کے نارے سنائے دے رہے ہیں دنیا کی پاون نگری شری ایودھیا جی میں رام شری رام کو بائیس جنوری کے شب دن آیوجیت کیا گیا جس میں دنیا بھر کی کئی بڑی بڑی ہستیوں نے حصہ لیا اسی کڑی میں کئی کرکیٹرز بھی ہیں جو ایودھیا پہنچے بتا دیں سپرانڈ پردشتھا کار اکرم کے لیے لیجنڈ سچین تندلکر اور سنیل گاوزکر سمیت سترہ سے زیادہ کھلاڑیوں کو نیوتا دیا گیا ہے اس میں دو مہیلہ سٹار پلیئر مطالی راج ہرمن پریت کور بھی شامل ہیں ہر کوئی اس کے لیے بہت بے قرار تھا کہ پانچ سو سالوں کا انتظار آج کے دن ختم ہو گیا تبھی تو رام لال کا سواگت کرنے کے لیے پورا دیش دیوالی کی طرح اس اتصف کو منا رہا ہے اسے چھوٹی دیباولی نام دیا گیا اور ہر ایک گھر میں دیباولی کی طرح دیب جڑانے کا بھی سرکار کی طرف سے آوان کیا گیا اور لوگوں نے بھی اپنی شدہ سے اس کام کا پالن کیا پورا دیش دلہن کی طرح سجائے گیا ہر طرف کیول شریرام کی ہی دھن سنائے دے رہی ہے ہر طرف بھکتی میں ماحول دیکھا جا سکتا ہے تو وہیں پوری دنیا میں رام لالا کے آگمن کی دھون کی آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک ہر طرف کیول شریرام کا ہی گنگان دیکھنے کو مل رہا تھا یہاں تک کی اب کئی بڑے بڑے آسٹریلیا ہی کھلاڑیوں کو دکھا جو نے اپنے کروڑوں فینس کو بدای دیتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لیا سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے ماحان کپتان رکی پونٹنگ نے کہا ہے کہ یہ دندوستانیوں کے لیے بہت گرف کا افسر ہے میں دیکھ رہا ہوں کیسے پوری دنیا میں رام مندر کی دھوم ہے ساف طور پر دکھ رہا ہے کہ شری رام کے لیے ہندوستانیوں کا پیار اندھ ہے ان کا اپنے دھرم میں خوب وشواس ہے میں ہون سبھی فینس اور ہر ایک ہندوستانی کو اس رام مندر اس کے ادھگھاٹن کے لیے بہت 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 بدھائی دینا چاہتا ہوں تو وہیں مہندر سنگھ دھونی کے ساتھی اور مہان آسٹریلیا کھلاڑی شین واتسن کا بھی ریاکشن نکل کر سامنے آیا انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت حیران ہوں سچ میں بھارتیے جو بھی کرتے ہیں بہت دل سے کرتے ہیں چاہے کسی تیوہار کو سیلیبریٹ کرنا ہو کھیل کھیلنا ہو یا پھر بھگوان کی مورتی پوجہ ہی کیوں نہ کرنا ہو اس سمیں مجھے ہر طرف کے وال شری رام ہی سنائے دے رہے ہیں میں آسٹریلیا میں ہوں لیکن یہاں بھی بھارتیے کے اول شری رام کا ایک گنگان کرنے ہیں یہ دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو گیا میں بھی ایک بار آیودیا ضرور جانا چاہوں گا جائے شری رام ان کے علاوہ بھارت کو اپنا دوسرا گھر بتانے والے ڈیویڈ وارنر بھی بہت خوش دے انہوں نے کہا کہ سبھی کو نمستے میں ہر ایک بھارتیے کو آیودیا میں بن رہے رام مندر کے لئے شب کامنے دینا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس سے دنیا میں شانتی صدباب آدھیاتمی گیاں آئے جائے شری رام امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی رام مندر کے درشن کرنے اور شری رام کا آشید واد دینے کا موقع ملے یہاں تک کہ بھارت کو ورلڈ کپ میں پیٹنے والے ٹریویس ہیٹ بھی شری رام بولنے سے خود کو روک نہیں پائے جی ہاں انہوں نے کہا کہ میں جب انڈیا میں تھا تب بھارتی فینس نے مجھے خوب پیار دیا تھا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف کیول شری رام دیکھنے کو مل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے بھارت میں دوبارہ سے دیوالی منائی جا رہی ہو مجھے بھی شری رام کا مہتو پتا چل چکا ہے میں نے بھی ان کے بارے میں ریسرچ کی اور معلوم ہوا کہ آخر کیوں وہ اتنے مہان اور گریٹ بھدوان ہندوؤں کے لیے ہیں میں بھی ان کے لیے بہت خوش ہوں جائے شری رام جو بھی شری رام کو آشیرواد لے رہے ہیں ان سبھی کو میری طرف سے بہت بہت بدھائی اور انت میں دوستوں سٹیو سمیت نے بھی سبھی کو بدھائی دیتے ہوئے لگھائے کہ میں نے شری رام کے بارے میں کافی کچھ سنائے میں انہیں دل سے ایڈبائر کرتا ہوں اور کبھی کبار تو میں بھارت میں آئی پی ایل کے دوران ان کی پوجہ بھی کیا کرتا ہوں سچ میں ان کی پوجہ کرنے میں جو شانتی ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہے میں ہر ایک ہندوستانی جس کے بھی آستھار شری رام میں ہے اسے بدھائی دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ شری رام کا آشیرواد سب ہی پر رہے اور دنیا میں شانتی اور سمرتی آئے جی ہاں دوستوں سچ میں امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک کےول شری رام کی دھن سنائے دی رہی ہے یہ سبھی آسٹریلیا کھلاڑی بھی رام دھن میں رم گئے ہیں جن کے بیان بہت تیجی سے وائرل ہو رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے آپ بھی کومنٹ باکس میں جی شری رام کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ایسے شاندار خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیباد دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھائی کی چینل کو جاکہ بھی سپورٹ کرے گا ان کے چینل کو سبسکرائب کرے گا ایسا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل دنیا کے لگوہ 160 دے سمجھ دیپو کا تیوہر منائے گا دیوالی منائے گی سن 2024 میں دو بار دیوالی منائے جائے گی اور یہ دیوالی نہیں یہ دنیا کو دیکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ ہم لوگ ایک دوٹ ہیں یونٹی میں ہیں اور اگر آپ یونٹی کو مانتے ہیں اور انٹیون کے سواس رکھتے ہیں تو ویڈیو میں ایک لائک پہ بنتا ہے لائک جرور کیجئے گا ایسے سے ہمیں جی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں